حضرت سرکار شعص اللہ جا رہے تھے گلوہ بزرگ سے گرسائے کا تشجنہ پہنچے تو آپ ہی جیسے نوجوان تھے بچارے اللہ اللہ اور داڑی نہیں تھی نادے تک بھی نادے سالت اتنے میں ٹیلے نائی سامان نکہ حضرت نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا بیٹا نماز پڑھنا بہنے انشاءاللہ پڑھیں گے فرمایا بیٹا داڑی رکھو بیٹا زور سے بولو داڑی رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی بات ہے کہ داڑی والے کو کوئی لڑکی نہیں دیتا برتیا ہو جائے گی تو داڑی رکھ لیں گے کیا کہا برتیا ہو جائے گی تو داڑی رکھ لیں گے اللہ اللہ مگر وہ مذہرِ عالی حضرت وہ حضورِ شیر سنت علی رحمت و عدوان بر جستہ اسشاعت فرمایا بیٹا تم سب داڑی رکھ لو لڑکیاں کہا جائیں اللہ 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 لہذا اسلام کے اندر جہاں مردوں نے کام کیا ہے وہاں سبحان اللہ اسلام کی قریضوں نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کا دخترانِ اسلام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لئے اللہ عورت ہر چیز برداشت کر لے جھمپر ملے نہ ملے شروار ملے نہ ملے اللہ اللہ پانی ملے نہ ملے مگر سوطن برداشت کرے گی بولو نہیں اگر کوئی جھوٹ بوٹ فون بھی کر دے گا تو تمہارا قدد یہاں باہر پڑا ہوگا آنے جو کم پخت کو دوسرا نکا کرنے جا رہا ہے بولو برداشت کرے گی ہر مصیبت برداشت ہے مگر ایک ملک میں دوسرا ہوم منشٹر بولو گوارہ کرے گی نہیں اللہ اللہ لہذا مجھے آرزی یہ کرنا ہے کینہوں نے کہا تھا حضرت بارات ہو جائے گی تو داڑی زور سے بولو داڑی بارات بھی حضرت کی ہو گئی اور چار وکٹ بھی ہو گئی یعنی دو شہزادے بھی آ گئے اور دو شہزادیاں بھی آ گئی مگر حضرت کے داڑی ابھی تک نہیں آئی ہماری ماں بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہیں حضرت کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں لہذا وہ آگے بڑھیں اور سرکار کی سنت آباد کر دیں اللہ اللہ یعنی شہر کی داڑی رکھا دیں نبی کی سنت آباد کرنے کا سواب بھی ملے گا اور سوطن آنے کا جروازہ بھی بڑھ ہو جائے